السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فیل وقت میں ابھی اجمیر شریف کے اس مبارک دھدی پر موجود ہوں جہاں پر حضور خواجہ گریب نماز کا بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا ہے ابھی فیل وقت جو بھی آپ ہمارے بیک گراؤن میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت سا نظارہ یہ وہ نظارہ ہے جسے ہم اور آپ انا ساغر کے نام سے جانتے ہیں انا ساغر کی تاریخ کیا ہے انا ساغر کیا ہے اس کے بارے میں آپ اس سے پیشتر بھی بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے اور بہت ساری معلوماتوں کا زخیرہ آپ کے پاس ہوگا بھی ناظرین اکرام اس وقت میں انا ساغر میں ہوں اور انا ساغر کی تاریخ یہ ہے کہ جب حضور خواجہ گریب نماز علیہ رحمت و ردوان اجمیر کی دھرتی پر آئے تھے تو انا ساغر ہی ایک واحد ذریعہ تھا جو پورے اجمیر میں لوگ اسی سے پانی پیتے تھے اسی سے ناتے تھے پرتی ہوئی راج چوہان کی حکومت تھی اور حضور خواجہ گریب نماز علیہ رحمت و ردوان ایک درویش تھے ایک فقیر تھے جن کے پاس مختصر سی ایک چھوٹی سی جماعت تھی حضور خواجہ گریب نماز علیہ رحمت و ردوان کا جب پڑاؤ اجمیر شریف میں ہوا تھا تو آپ نے آنے کے بعد جب دین اسلام کی دعوت دی دین اسلام کا پیغام پہنچایا تو مخالفین اتراز کرنے لگے اور بالخصوص پرتی ہوئی راج چوہان آپ کا دشمن بن بیٹھا تو اس نے حکم جاری کیا کہ کسی طرح سے ہو اس درویش کو نکالا جائے اس درویش کو بھگایا جائے چنانچہ جہاں بھی آپ بیٹھتے وہاں پر پابندی لگا دی جاتی اور جہاں بھی جاتے آپ کے پیچھے دشمن لگا دیے جاتے لیکن حضور خواجہ گریب نماز بھی کم پہنچے ہوئے نہیں تھے وہ اللہ والے تھے اللہ کے ولی تھے ایک مقام پر تو ایسا ہوا تھا کہ جہاں آپ رحمت اللہ لے بیٹھے تھے تو آپ کو دشمنوں نے یہ کہہ کر کے بھگا دیا تھا کہ یہاں سے اٹھ جائیے یہاں ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں تو آپ رحمت اللہ لے نے فرمایا کہ اگر اسی بات ہے تو تمہارے اونٹ ہی بیٹھے رہے ہیں آپ رحمت اللہ لے کا یہ فرمانا تھا کہ جب وہ اونٹ بیٹھایا گیا اونٹ بیٹھے ہی رہ گئے اور وہاں سے اٹھنا سکا پھر آپ کے پاس آئے معافی تلافی کی آپ نے حکم دیا پھر اونٹ کھڑے ہو گئے بے شمار کلامتوں کا ظہور ہمارے خواجہ گریب نماز سے ہوا ہے انہی میں سے ایک اناساگر کا بھی واقعہ ہے کہ جب آپ رحمت اللہ لے کو وضو کرنے کی ضروعت ہوئی یا پانی کی حاجت ہوئی تو آپ رحمت اللہ لے نے اپنے ایک مرید کو کہا کہ جاؤ اناساگر سے پانی لے کر کے آؤ آپ کے مرید اناساگر میں پہنچتے ہیں تو دشمنچو کے پہرہ لگا ہوا تھا اور پر تھی ویراج چوہان کا سختی سے حکم تھا کہ اس درویش تک کسی طرح بھی پانی نہیں پہنچنا چاہیے چنانچہ آپ کے مرید کو سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ اناساگر کا پانی تو دور کی بات ہے قدرہ پانی نہیں ملے گا چنانچہ آپ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں اور جب آپ ان کے پاس پانی نہیں ہوتا تو پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے پانی کیوں لے کر کے نہیں آئے کہا اے میرے آقا اے میرے سرساج دشمنوں کا پہرہ لگا ہوا ہے پرتی ہوئی راج نے اپنا دشمن بٹھا دیا ہے ہم کیسے پانی لیں گے انہوں نے پانی سے منع کر دیا ہے دشمنوں کے پہرے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ جلال میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ آناساگر سے ہی جا کر کے کہہ دو کہ تجھے خواجہ بلاتے ہیں چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ کا حکم ہوا مرید اس کاسا کو لے کر کے آناساگر کے پاس جاتے ہیں عدب و اعترام کے ساتھ جانے کے بعد اس کاسا کو رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس دریا سے یعنی انہی آناساگر سے جو آج ہمارے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پیجے دیکھ رہے ہیں اسی آناساگر سے کہتے ہیں اے آناساگر تجھے خواجہ دے بلائیا ہے تجھے خواجہ نے طلب کیا ہے چنانچہ خواجہ کا نام سننا تھا کہ آناساگر کا سارا پانی اس کٹورے میں سما جاتا ہے اس کاسا میں سما جاتا ہے اور آناساگر بلکل سوک جاتا ہے یہ کرامت آپ کی یہاں پر ہوئی تھی آج سے کئی سو سال پہلے اور دشمنوں نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا اور غیر مسلموں نے بھی دیکھا تھا کہ آناساگر بلکل سوک چکا ہے اور پورے راجستان میں پورے حجمیر میں یہ حلچل مچ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا چنانچہ جب لوگ ترپنے لگے پیاسے بھوکے رہنے لگے تو حضور خواجہ گریب نماز کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ رحمت اللہ علیہ اس سے معافی طلب کرتے ہیں پھر آپ دوبارہ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس پانی کو آناساگر میں ڈال دو چنانچہ آپ کے مرید اس پانی کو آناساگر میں ڈال دیتے ہیں پھر آناساگر لبالا پہلے جیسا بھر جاتا ہے آج یہی وہ آناساگر ہے جہاں پر ہم کھڑے ہو کر کہ یہ ویڈیو شوٹنگ کر رہے ہیں اور حضور خواجہ گریب نماز کی کرامت کو آپ کو بتا رہے ہیں میرے پیارے اون محترم اسلامی بھائیو یہ تھی آناساگر کی مختصر سی تاریخ اور حضور خواجہ گریب نماز نے سارے پانی کو ایک کٹورے میں کیسے بلا لیا اور کیسے سمندر کا سارا پانی ایک کٹورے میں سما گیا یہ ایک پرسل بنتا ہے یہ ایک سوال بنتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے میرے دوستو حضور خواجہ گریب نماز علی رحمت و ردوان کی یہ منشاہ نہیں تھی کہ ہم سارا پانی ایک کٹورے میں جمع کر لیں گے اور اجمیر والوں کے لئے مسئبت بن جائیں گے نہیں لیکن جو بھی کام کرتے ہیں اللہ والے اللہ کے حکم سے اللہ کی مشیع سے کرتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کتنا پاورفل ہوتے ہیں وہ کتنی طاقت کے مالک ہوتے ہیں اور ان کا کلکشن رب تبارک تعالیٰ سے کتنا مضبوط ہوتا ہے یہی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک پر ارشاد فرمایا ہے اللہ کا انعام صدقوں پر ہے صالحین پر ہے انبیاؤں پر ہے تو یہ اللہ والے جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ میرے دوستو ان کا کلکشن رب تبارک تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے اور ان پر اللہ کا خصوص انعام ہوتا ہے اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ طاقتوں کا مالک بنا دیتا ہے اور بے شمار طاقتیں ان کے پاس ہوتی ہیں جسے ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے ہم جس چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ اللہ والے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو باطن کو بھی دیکھتے ہیں اور دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں آج جو ہو رہا اس کو بھی جانتے ہیں کل جو ہوگا اس کو بھی جانتے ہیں اور قیامت میں ہونے والے واقعات کو بھی جانتے ہیں یہ اللہ والے ہوتے ہیں تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں یہاں اب میں آنا ساگر کا کچھ مختصر سا ایک جھلک آپ کو دکھاؤں گا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج سے کئی سو سال پہلے حضور خوضہ غریب نواز کی جو کرامت کا ظہور ہوا تھا آج بھی وہ آنا ساگر لبا لب بہ رہا ہے آج بھی یہ دریا موجے مار رہا ہے اور ظاہرین یہاں بڑے ذوق اور سوق کے ساتھ آتے ہیں اور آنا ساگر کا دیدار کرتے ہیں آنا ساگر کے بیچ میں ہی ایک آئسلین جیسا بنایا گیا ہے ایک پارک جہاں پر ظاہرین آتے ہیں یہاں کے آب و حبا سے لطف و اندوز ہوتے ہیں اور لطف و اندوز ہونے ہونے کے ساتھ حضور خوضہ غریب نواز کی یادیں بھی مناتے ہیں